ماہ مبارک میں تین کروڑ چھانمے لاکھ سے زائد خاندانوں کو اشیاء خورنوش سستے دامو فرہم کی جائے پاکستان کے لئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر صبح کے الگ سے بھی نئے نئے عمداری پروگرامز جاری کر دی گئے ہیں جن میں قابل ذکر پروگرام آپ جانتے ہیں کہ نگبان رمضان پروگرام ہے جس کے تاعت قاوی سارے لوگوں کو اسمائی رمضان کا توفہ یعنی کہ گفٹ ہیمپرز ملنا بھی شروع ہو چکے ہیں دوسرے نمبر پر بہت بڑا عمداری پروگرام اور بہت بڑا ریلیف صبح خبر فکتون خواہ کے لوگوں کے لئے ہے کیونکہ وہاں پر دس ہزار روپ گیا ہے تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آج کی معلومات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کے لئے ہیں اور کس طرح حاصل کرنے ہیں حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے جن لوگوں کو اس طرح کی عمدادی پروگرام سے کوئی عمداد نہیں ملتی ان لوگوں کے لئے بھی ایک ایسا حل بتائیں گے کہ اگر آپ گوھر سے اور مکمل اس معلومات کو سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہونے والا ہے تو بغیر کسی دیری کے چلتے ہیں تفصیل کی جانب اس سے بھیل ج چین کو سبسکرائب نہیں گے یا پہلی باری چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرورت سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف حمدادی پروگرامز کے مطلق اہم متعذرین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اچھا بیور سب سے پہلے تو بات کریں گے ایک ایسے پروگرام کے حوالے سے جس کے داعت آپ تمام لوگوں کو ٹارگیٹ سبسیڈی فرم کی جا رہی ہی ہے کیونکہ یہ پروگرام ایسا ہی ہے جو پورے پاکستان کے لیے ہے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس پروگرام سے استفادہ حضر کر سکتے ہیں اس کے لیے نہ ہی آپ کو کسی قسم کی کوئی اپلائی کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی زیادہ مشکل جیل نہیں پڑے گی بس آپ گھر بیٹھے رہیں اور یہ جان پائیں گے کہ آپ کو یہ سبسیڈی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی جی ہاں ہم وزیر اعظم یا شباز شریف کی ج جانیف سے شروع کی جانے والے رمضان ریلیف پروگرام کی بارے میں بات کرنے جا رہی ہیں یقین یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ این سالوں بعد عوام کو اس ریلیف سے مشتفید کیا جا رہا ہے تو اس باریلیف پیکج کے تحت خصوصاً ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جو حل پروگرام کی پیسے لے رہے ہیں اس کے بعد بلکل اسی طرح پروگرام کی عامداد ان لوگوں کو بھی ملے گی جن کا پی ایمڈی سکور 32 سے اوپرے مطلب ساٹھ کے نی نیچے نیچے ہے یا ساٹھ کے دریمیان ہے تو وہ لوگ بھی اس پروگرام سے اس وعدہ حاصل کر سکتے ہیں انہوں سے شروع کی خریداری پر خصوصی راشن سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اس پروگرام کے تحت آپ کو بالکل مفت میں تو راشن فرام نہیں کیا جائے گا لیکن بزار کی نسبت آپ بہت زیادہ ریائیتی قیمتوں پر یہ تمام راشن حاصل کر پائیں گے تو اس کی اہلیت کیسے چیک کرنی ہے حاصل کرنے کا طریقہ کار جو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ بس آپ نے ش موبائل سے کسی بھی براؤزر کو اپن کریں سیچ بار اپشن میں لکھیں ایٹی ایم سکور چیک اور پھر انٹر کر دیں تو آپ کے سامنے ایٹیلٹی سٹور کارپوریشن کا ایک نیا پورٹل سامنے آئے گا جس کو اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک سمپل سا ڈیش بورڈ اپن ہوگا اس میں آپ کو صرف شنکتی کار ٹائپ کرنے کا اپشن ملے گا اور آپ بغیر ڈیسز کے اپنا شنکتی کار انٹر کریں گے چیک کریں گے تو آپ کے سامنے رمضان سبسی ہی حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ بات کرتے ہیں کہ ایسے نئے پروگرامز کے حوالے سے جو کہ کل ہی صبح سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اس پروگرام کے تحت ان کے مطابق صبح سندھ کے بینظیر انکم سپر پروگرام کی تمام ریگلور بینفیشریز سمیت تمام وہ لوگ بھی جو گروبت کی زندگی گزار رہی ہیں ان کا ڈیٹا کٹھا کیا جائے گا اور انہیں اس ماہ مقدس میں فوری طور پر پانچ ہزار روپے کی عمداد دی جائ گی یاد رہے کہ پچھلے سال صبح خبر پکتونخوا اور صبح پنجاب کے لوگوں کو تو مفتاتہ دیا گیا تھا لیکن انہیں دنوں میں اسی وقت صبح سندھ کے لوگوں کو دو ہزار روپے کی عمداد ملے تھی تو آپ نے کمٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے کہ پچھلے سال آپ کو دو ہزار روپے نقد رقم فرم کی گئی تھی اگر ہاں تو انشاءاللہ اس بار بھی آپ کو دو ہزار کی بجائے پانچ ہزار روپے دی جائیں گے اس کے پروپر ریجسٹریشن اور لینے کا طریقہ کار اسی چینل کے ذریعے بتائیں گے تو ابھی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لے گھنڈی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں اچھا تو آپ چلتے ہیں صبح خبر پکتونخوا کے لوگوں کے لیے جو دس ہزار روپے کا ایک نیا پروگرام چلائے گیا ہے یہ بھی ایک رمضان سبسیڈی ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں تمام لوگوں کو یہ دس ہزار روپے کی فوری نقد کیش فرم کی جائے گی تو اس کے لیے کام تیزی سے جاری ہے آج ہی کافی ساری لوگوں کا ڈیٹا کٹھا کی کیا گیا ہے اور احساس پروگرام کی ڈیٹا بیس سے ان تمام لوگوں کو کور کیا جا رہا ہے جن کا پی ایمڈی سکور 32 سے کم ہے مطلب وہی بینظیر انکمز پروگرام کی رگلور بینفیشریز کو یہ دس ہزار روپے کی اور رمضان رلیف پرکچ کے تحت عمداد فرم کی جاری ہے اور گفٹ ہیمبرز کے ذریعے اس رمضان پروگرام سے یہ جو رمضان نگبان پروگرام ہے اس کے تحت ان لوگوں کے عمداد فرم کی جائے گی تو گفٹ ہیمبرز پہنچائے جائیں گے جن کو ک زیر انکمز پروگرام کے رگلور بینفیشریز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد بھی جن کو پچھلے سال موف تاٹا ملا تھا اور اس کے لئے کوئی اپلائی کا طریقہ کار ابھی تک تو واضح نہیں کیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے لیکن بہت جلد اس حوالے سے کوئی نیا طریقہ کار اور نیا سسٹم آ جاتا ہے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ریجسٹریشن کا موقع بھی دیا جائے کیونکہ کافی سارے حقدار لوگ بھی اس پروگرام سے محروم رہ جائیں گے ویسے تو ان گفٹ ہیمبرز کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے لیکن کافی ساری علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ حقدار لوگ اس سے محروم تھے اور جو لوگ اس کے حقدار نہیں تھے ان کو یہ گفٹ ہیمبرز دیے جا رہے ہیں تو کافی سارے شکایات بھی مصول ہو چکی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان شکایات پر کوئی عمل درامت سامنے آئے اور عوام کی قسمت جاگ اٹھے اور حقداروں تک یہ جو گفٹ ہیمبرز ہیں جو بہنچائیں جائیں تو مزید اس حوالے سے بھی جو ہی کوئی نئی ا پانسو روپے کی قیمت انشاءاللہ اسی سنوار والدین سے صبح نو بجے سے ان کو ملنا بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ ٹرانسفر بھی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے وظائف جاری کر دی جائیں گے تو مزید اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو کمٹس میں لازمی شیئر کیجئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کی مسائل کا حل بھی بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کافی سارے لوگوں کے لیے ڈائنمک سروے لازمی قرار دیا گیا ہے وہ بھی تیس جون سے پہلے پہلے اپنا دوبارہ سروے لازمی کروا لیں اگر انہیں نے تیس جون سے پہلے پہلے اپنا دوبارہ سروے نہ کروایا تو ان کے فوراں پیسے بند کر دی جائیں گے اور ان کے اکاؤنٹس بھی بلوک کر دی جائیں گے ان کے پیسے رکھ دی جائیں گے ان تمام تر مسائل سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ تیس جون سے پہلے پہلے اپنا ڈائنم اٹھائیں بچوں کے بے فارمز اپنا ریجنلن شنکتی کارٹ ایک موبائل نمبر جو آپ کے نام پر جو آپ کے نام پر ریجسٹر ہو وہ لے کر قریبی بی آئی اس پی کے آفیس پہنچ جائیں اور وہاں سے اپنا ڈائنمک سروی پراسس سٹارٹ کروائیں اور وہاں پر آپ کے مطالعے کچھ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے دیانتداری سے ان کا جواب دینا ہے تمام تر معلومات آپ نے صحیح درج کروانی ہیں بس جو ہی آپ کا یہ پراسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءال اس کے چھے مہینے کے اندر اندر آپ کو اہلیت کے حوالے سے 81 گتر سے میسیجز بھی مصول ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ 81 گتر ویپ پورٹل پر بھی اپنا سٹیٹس چیک کر پائیں گے تو جو ہی آپ اہل ہوتے ہیں تو فوراں آپ کو کھول پروگرام کی کسیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اپنے بچوں کا ان میں اندراج کروائیں تو آپ کے بچوں کے پیسے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے تو ویوز یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس مزید نئی اپڈیٹس کے ل جی ملتے ہیں کہ ناکھ شوری میں تب تک اللہ حافظ